نوجوان آج کل بڑے conscious ہوتے ہیں کہ یار ہمارا کریئر کیا ہوگا ہمیں ترقی کس طرح سے کرنی چاہیے کیا سبجیکٹ ہمیں چوز کرنا چاہیے اور جو سبجیکٹ چوز کر لیا ہے اس کا آگے سکوپ کیا ہوگا یا بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ چوز کرنے سے پہلے سوچ رہے جائے ترینڈ کسیس کا ہے اور کہیں دی موٹیویشن بھی مل جاتی ہے تھوڑا بہت آپ گر جاتے ہیں پہلے فیلیر کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے اب تو بس میں کچھ نہیں کر سکتا تو وہ جو گرنے کا پروسس ہے وہ رسک لینے کی ہمت وہ courage اور اس سارے جو دسکشن ہے اس میں اس کے میں ایک کریئر کاؤنسلنگ کا جو ہے میرا خیال ہے افائی کو بڑا رول ہے کہ کریئر کے حوالے سے کاؤنسل کیا جائے بتایا جائے اس میں سادسا کا بڑا رول ہے جو کہ آپ کو سٹیپ بہ سٹیپ گائیڈ کرتے ہیں اور ایک بڑی اپورنٹ بات میں یہاں کرنا چاہوں گا تاہرہ کے پیشن اور پروفیشن بڑا کنفیوز ہوتے ہیں نوجوان کے پروفیشن کس کو بنائیں پیشن کو لے کے چلیں اسی کو پروفیشن بنائیں تو ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت بڑی پرسنیلٹی پروگرمیں موجود ہیں کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے تاہرہ بتائیے گا ان کے بارے میں جناب ہمارے ساتھ موجود ہے جی وائس چانسلر راولہ کورٹ یونیورسٹی آپ پنجاب یونیورسٹی میں بھی وائس چانسلر رہ چکے ہیں تعلیمی کریئر میں بہت بڑا رول رہا یوں ڈیویلپرمٹ میں بڑا کام کیا آپ نے کریئر کانسلنگ پر سٹوڈنٹس کی حوالے سے بہت کام ہے تو آج ہم نے سوچا بہت سے سٹوڈنٹس ان کی اچھی جگہ بھی موجود ہوں گے اساتھ ایزہ باپ کی طرح کے ہوتے ہیں تو جب ایک وائس چانسلر ظاہری بات ہے اس سے ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس نے اپنی فیلڈ میں بہت سارے لوگوں کا پڑھایا ہوتا ہے اور اس کی پروفیشن جو اس کا ایکسپیرینس بہت آؤٹسٹرنڈنگ ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ ان سے خود بھی کچھ سیکھیں گے آپ بھی کچھ سیکھئے گا تو بلا کسی تاخیر کے سر کو پروگرام میں بلکم کہتے ہیں جی ڈاکٹر ڈاکر ڈاکر صاحب جو کہ وائس چانسلر اس وقت ہے جی رابلا کوٹ کنیونٹو سلام رکھوں جو سب سے فہلے سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اکینتی وقت نکالا ہے جو کہ آپ مصروف ہیں آپ زہرہ آپ کا اتنا رول ہے کام ہے آپ آئے ہمارے شو میں کہ کیسے مزاج ہے آپ کے میں ٹھیک ہوں جی I am honoured آپ نے You are very generous in my introduction Sir آپ اعزاب کرتے ہیں ایسکے ساتھ میں ایک نیشنل انسٹوشن ہے ہے اور اس کے ساتھ میں انٹریکٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہماری گفتگو ہماری یوت تک پہنچتی ہے اور یوت ہی ہمارا ایسٹ ہے اور اس نے ہی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو میرا خیال ہے دس ٹائم از ورد سر پہلے کوسن کی طرف آتے ہیں کہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی وہ ترقی کرے اور ہونی بھی چاہیے تو ترقی کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے ترقی کسے کہتے ہیں نوجوان کی نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں بلکل دیکھیں سر ون لائنر ترقی میر صرف اس چیز سے ہوگی کہ آپ سوسائیٹی میں کتنا پوزیٹیو کانٹریبیوشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا سکیل کیا ہے it's not relevant کہ آپ پروفیشنل ہیں آپ بزنسمن ہیں آپ آپ آفیسر ہیں آپ فریلانس ہیں انٹیلیکچول ہیں ترقی یہ ہے کسی انڈویجول کی ترقی لنکڈ with his social contribution آپ نے کتنے لوگوں کے لیے خیر کریٹ کی بہتری اسلام کا بھی یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کے لیے کتنی بہتری پیدا کر سکتا ہے کتنی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے اور وہ معاشرے کے کتنے مسائل کو اڈریس کر سکتا ہے دیکھیں بے شمار مسائل مثال کے طور پر آج کی سوسائیٹی میں بے شمار مسائل دنیا گلوبل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی لوکل لیول پہ بھی لیکن ان کا حل کہاں سے آئے گا ان کا حل آئے گا انسانوں سے جو یہ مسائل پیدا ہوں اب اب دیکھیں انسانی تاریخ میں دیکھیں ایک انسان نے کروڑوں لوگوں کو ایمپاور کیا محمد علی جناح قائد ازم محمد علی جناح نہیں کیا بلکل ایسی تھی ان کی ویئن تھی اللہ اکبال نے اپنے نظریات سے لیڈرز نے اپنی سوچ اور کرج اور ویئن سے لوگوں کو لیڈ کیا ان کو ڈس ایمپاورمنٹ سے ایمپاورمنٹ دی اور وائس لیسنس میں وائس تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یوت کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو وہ کتنا اس سوسائیٹی کو کانٹریبیوٹ کریں گے اب کس فیلڈ میں کانٹریبیوٹ کرنا ہے فیلڈزار ہنڈرڈز اور تھوزنڈز تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف ڈاکٹر بن کے یا وکیل بن کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں آپ بزنسمن بن کے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اپنا بیسٹ رول پلے کر سکتے ہیں بیسٹ رول پلے کر سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں بیڈ روک اس کی ہے کریٹیرین اس کا ہے کہ کتنے سوسائیٹی کے لیے آپ کتنے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ کمفرٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں کتنوں لوگوں کی پروبلمز کو سولو کر سکتے ہیں جیسے ابھی سار آپ کمفرٹ کی بات کر رہے تھے تو یہ ایک دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کمفرٹ زون سے باہر نہیں لکلنا چاہتے ہیں گبراتے ہیں اس چیز سے کہ اچھا نکلیں گے تو کیا ہو جائے گا شاید وہ خوف ہے یا کیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس آج سا یہ تعلیمی ادارے اس میں کیسے کاوش اپنا کر رہے ہیں کیسے رول پلے کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو خوف ہے نا ایک سٹوڈنٹ کا یا جو آپ نے کہا وہ کمفرٹ زون میں رہتا ہے یہ اس کا انڈویجوال پروبلم نہیں ہے اس کی جو روٹس ہیں وہ اس کی socialization میں ہیں دیکھیں نا اگر آپ بچے کو overprotect کریں گے تو وہ نئی situations کو face کرنے کی اس کی skills ہی نہیں ہوگی اس کی کرج ہی نہیں ہوگی دیکھیں نا overprotect کیا پھر دوسری ایک بات ہے اس کو آپ نے dictate کیا بچے آپ نے بننا ہی doctor ہے بچے آپ بننا ہی pilot ہے انجنئر ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آپ اسے push کرتے ہیں جب اسے force کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کی self کی جو autonomy ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے اچھا ڈاکٹری بنانا ہے پھر بن گیا ہوں ڈاکٹر آپ بتائیں کیا کرنا میں اس میں ایک اور element بھی ہوئی اور inability to face new challenges اس میں وہ ایک اور element بھی add کرتا جاؤں میں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پیسہ بھی کمانا ہے پیرنٹس اک سر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن کے پیسہ زیادہ آئے گا انجینئر کی پیس زیادہ ہوتی ہے اگر آپ بزنس کریں گے اس کو بھی ہم فیکٹر کو add کرتے ہیں پہلی بات ہے پیسہ کمانا ایک desirable cultural goal ہے کہ پیسہ جائز طریقے سے کمانا کوئی جرم نہیں ہے اور sometime پیسہ means resources sometime you have resources you can better serve the society ٹھیک ہے تو یہ ایک جو کلشے ہے کہ پیسہ کمانے دے لوگوں کو capitalist societies میں لوگ پیسہ کماتے ہیں ٹھیک ہے نا جی with conditions کیا condition ہے لیکن پیسہ اگر کوئی individual جائز طریقے سے کماتا ہے business کھڑا کرتا ہے تو وہ لوگوں کو روزگار پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا society میں prosperity آتی ہے وہ tax دیتا ہے تو government کے resources بڑھتے ہیں اصل میں بات جو ہے ہم نے جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہم اپنی youth کو بتانا ہے کہ آپ کا primary purpose جو ہے وہ معاشرے کی بہتری اور اس میں prosperity لانا اور اس کو اس کو ایک بہتر انداز میں جیسے آپ نے آغاز میں ذکر کیا پوزیٹیویٹی اور problem solve کرنے ان سے علوف نہیں رہنا مثال کے طور پر اگر environment کا problem ہے تو ہماری youth نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ان کی جو موٹر بائیک ہے جو ان کی وحیکل ہے اس کا engine پروپر ہے کہیں وہ زیادہ smoke تو نہیں چھوڑ رہے ہیں کہیں وہ unnecessary energy تو نہیں کر رہے ہیں دیکھنا اگر آپ اپنے kitchen میں unnecessary energy ویسٹ کرتے ہیں اپنی وحیکل میں اپنی دوسری activities میں تو you are contributing to smoke and pollution کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ان situations کے ساتھ engage رہنا ہے ہر فرد نے engage کو suck out نہیں کرنا یہ ہم نے create کیا ہے اس کو ہم نے solve ہر بندہ individual level رول play سر یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کی ہے بہت سے students ہوتے ہیں کوئی نہ goal achieve کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا opportunity ملتی ہے اور opportunity ملنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ناکامی فیس کرنے پڑتی demotivate ہو جاتے ہیں کہ پہلی میں نے opportunity ملی مجھے یہ کام میں نے کرنا تھا تو یہ مجھے جو میرے goal achieve نہیں ہوا demotivate ہو جاتے ہیں ان کو سر کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک personality کی resilience ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی انگریہ جی لفظ resilience کیا ہے اس کا simplest ہے کہ اگر آپ spring کو دبائیں تو چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن چھوڑے تو پھر 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 جو life ہے اس میں آپ بہت سے activities کرتے ہیں بہت سے دیکھیں نا personal initiative job initiative family development initiative health creating environment initiative بہت سے معاملات میں آپ لگتا ہے آپ نکام ہو گئے ہیں basically وہ نکامی نہیں ہوتی وہ hit and trial ہوتا ہے آپ ایک try کرتے ہیں آپ successful نہیں ہوتے آپ اسے learn کرتے ہیں تو میں پہلے والی بات سے اسے connect کروں گا فرد میں resilience کیوں نہیں ہے ایک نکامی ہوئی بچہ تھوس ہو گیا دروازہ بند کر کے رونا شروع کر دیا یہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کی autonomous personality کو recognize نہیں کرتے ہیں اس کو dictate کرتے ہیں اس کو spoon feeding کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں میں اس کی چھوٹی شراف مثال دوں جو پولٹری کے chicken ہوتے وہ بھاگ نہیں سکتے وہ اپنے ہاپ کو کیٹ سے ڈاگ سے یا شکاری پرندوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے اسی طرح جو بچے میں پیرنٹ سے کہوں گا فر گوڈ سیکھ بچوں کو اپنے ایکسپیریئنسز کرنے دیں انہیں گائیڈ ضرور کریں لیکن ان پہ spoon feeding نہ کریں وہ اپنے تجربات خود کرنا چاہتے ہیں society میں ان کو ایکسپوز کریں لیکن ان کو positive perspective دیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے بچوں کو humiliate نہ کریں دیکھو تم نے تھوڑے نمبر لیے تم ہے ہی نلائک ہو تم کچھ نہیں کر سکتے اور بہت زیادہ فتوے نہ دیں یہ پیرنٹس بھی کرتے ہیں یہ ٹیچر بھی کرتے ہیں میں اپنے ٹیچر کمیونیٹی کو کہتا ہوں ہوں فر گوڈ سیکھ آپ کو کوئی اختیار نہیں کہنا جیسے تمہیں کس نے یونیورسٹی بھی کریں ان فرنٹ اف ایوریون پوری کلاس تم اس قابل ہی نہیں ہو ایک سٹوڈنٹ سے پوچھا میں نے کہا بیٹا تم انگلیش میں بات کرنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ یہ بات یہ ہے کہ ایک دن میں نے کوشش کی تھی تو میرے ٹیچر نے وہ مزاک اڑایا میری پرونننسی ایشن کا اب یہ ایٹیچوڈ بہت تیجنس ہے بچے کے انگریزی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے اگر کسی کو پرفیکٹ نہیں آتی تو ٹیچر کو چاہیے اسے انکرج کریں اور اسے سکھائیں بجائے اس کے کہ اسے ڈسکرج کریں اور ڈی موٹیویٹ کریں اور اس کو ہمیلیئٹ کریں تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا تو یہ بچے کی پرسنیلیٹی پرابلم نہیں ہوتا یہ اس سوشلائزیشن پروسس کا پرابلم ہے جس سے وہ گزرا ہے سب ہر بچہ کوئی ڈاکٹر انجنیٹ تو نہیں بن سکتا بچوں کو ازاد رہنے دیں ازادی سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے سپیس کریئٹ کریں کہ وہ تجربات کریں ان کے لیے سپیس کریئٹ کریں کہ وہ خود انفرمیشن لیں اور اس انفرمیشن کو یوٹلائز کرنے کے ایکسپیرینس کریں وہ جانیں کہ ان میں کیا ایکسپرٹی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ اپنے پوٹینشل کو ٹیسٹ تو کریں لیکن اگر اسے آپ کنفائن کرتے جائیں گے اسے آپ رسٹکٹ کرتے جائیں گے اور سسٹیمیٹیکلی ان کا کونفیٹنس جو ہے اس کو ڈیمیج کرتی جائیں گے تو پھر وہ ہی ہوگا کہ بچا جو ہے نا ایک امتیان میں انفرچنیٹلی ہم کئی دفاع اخبار میں پڑھتے ہیں کہ جناب بی اے میں انگریزی میں فیل ہوا بند نے خود کشی کر لیا تو یہ دیکھیں اس میں سارے لوگ شامل ہیں ان میں پیرنٹس ہے ان میں کمیونٹی ہے اس میں ریلیٹیوز ہے اس میں سکول ہے اساتذہ ہے اس کے جو کولیگز ہیں اس کے کلاس میٹس ہیں کوئی بھی سوسائیٹی ملکہ ہی اس کو ریسپونسیبل ہے اس کی اس سوسائیٹ اٹیمپ کے جو اس میں پریزن دیئے ہار بٹھی وہ سمچھا کہ مہینے کوئی بچی نہیں کوئی بھی destructive thought create ہونا destructive thought کو نرچر کرنا اور اس چیز کو والدین کو بڑا کلوزلی وچ کرنا چاہیے کیونکہ بچہ دیکھیں عمونی طور پہ لوگ اکیوز کرتے ہیں تیچرز کو یونیورسٹیز کو بھئی یونیورسٹیز میں تھوڑے وقت کے لیے جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ بھی تیچر کے ساتھ انٹریکشن فردر کم ہوتا ہے وہ lot of time he or she spends with colleagues with friends in the canteens یہ سارا جو time کا chunk ہے اس میں تیچر کے ساتھ تھوڑا میں تو چاہتا ہوں تیچر کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کیونکہ teacher values cultural values inculcate کرتا ہے ethical values inculcate لیکن یہ صرف کام تیچر کا نہیں ہے یہ ہمارے religious institution کا بھی ہے یہ ہمارے family institution کا بھی ہے یہ ہماری community کا بھی ہے اور یہ ہمارے میڈیا کا بھی ہے اس میں students اگر ہمارے میڈیا کا بھی ہے بچے کہتے ہیں والدین کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے وہ struggle میں اور housewife اگر mother نہیں ہے دونوں ہی اگر 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 بچوں کے لیے ہمیں بھیج دیا مدرس ہم نے بھیجیا تو ہمارا کام ختم یہ بڑا سیڈ چیز ہے کیونکہ مذہبی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی آپ کی اولاد آپ کے حق ہے ٹھیک ہے آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے friends آئے ہوں اور بچے سے جان چھڑوانے کے لیے اس کو موبائل دے دیا یا لیپ ٹاپ دے دیا کہ جاؤ بیٹا ساتھ لیکچر دے دیا بیٹا کو غلط چیز اس نہ دیکھنا لیکن یہ موبائل سے کلو ابھی میں friends سے باتیں کرنا ہوں تو یہ اس کا حق ہے بچے کا ٹھیک ہے اگر آپ نے بچے پیدا کی ہیں family develop کی ہے تو آپ نے ایک obligation create کی ہے تو اس obligation کو آپ کو پورا کرنا ہوگا that is your responsibility آپ بچوں پہ کوئی حسان نہیں کر رہے ان کو time دیں اور above all quality time یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ نے job لی تو اپنے کانٹریکٹ کیا نا employer کے ساتھ کہ میں یہ کام کروں گا اس کے ifs مجھے یہ اجرت ملے give and take اس طرح بچوں کی obligation وہ ہمارے مذہب نے بھی بتایا ہماری اخلاقیات نے بھی بتایا ہمارے قانون نے بھی بتایا even میں آپ کو یہ ارز کروں ہمارے ہاں تو وہ legislation نہیں ہے بہت سے European countries میں legislation موجود ہے کہ اگر آپ بچوں کو ignore کرتے تو state بچے کو آپ سے محروم کر آپ custody لے لیتے بچے کو risky situation سے ایکس پوز کرنا مثال کی طور پر گھر سے چلے جانا بچے بچے جو ہیں وہ تو نہیں سمجھتے risky situations کہیں انہوں نے gas کا چولا کر دیا کہیں آگ لگ گئی تو بچے کو risky situations میں involve کرنا it's a criminal activity تو اس سے آگے پھر آتا ہے کہ یہ تو ہے نا fundamental thing security thing اس کے بعد آتی socialization آپ کی یہ ذمہ داری ہے میں والدین کو کہوں گا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر نہ پیدا کریں کیوں liability create کرتے ہیں کیوں misery create کرتے ہیں سوسائٹی کے لئے اپنے بچے کو quality time دیں اس کو اپنی cultural values بتائیں اس کو اپنی religious values بتائیں ابابا اس کے سامنے responsible behavior use کریں ان کے سامنے غیر ذمہ دارانہ غیر شاہستہ زمان استعمال کریں کیونکہ parent ہونا باپ ہونا ماں ہونا بہت بڑا status ملکل ملکل ٹھیک ہے اور آپ کی گفتگو آپ کا conduct آپ کے بچوں کے سامنے ایسے ہی ہونا چاہیئے جیسے آپ ٹیلیویزین کیمرہ کے سامنے آپ وہاں care کرتے ہیں مجھے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہاں آپ care نہیں کرتے جہاں بچہ آپ کو imitate کر رہا ہے اگر آپ ان کے سامنے smoking کرتے ہیں اگر آپ ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ ان کے سامنے unbecoming behavior میں involved ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں parental role کی بڑی serious breach سر نوجوان ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب وہ مارکٹ میں آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی practical experience نہیں تھا جو انہوں نے پڑھا صرف ایک تھیری تھی اور اس کو پڑھ لیا تو سر اس کو ہم کس طرح سے overcome کر سکتے ہیں یہ مسئلہ استاد کا ہے study کا ہے یا پھر students کا ہو سکتا ہے کہ وہ practically work نہیں کرتے during study یہ curriculum ایسا بنایا جاتے بنایا جاتے اس کو صرف کس طرح سے ہم کٹ کر سکتے ہیں یہ اتنا over simplified اس کا جواب نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ انٹرنشپ کروا جائیں تو ساری چیز ٹھیک ہو جائے بلکو بلکو سر ہم نا بعض اوقات ہر چیز کا ڈسپرین حال نکال لیتے ہیں نکال لیتے ہیں پین کلر پین کلر کمپلیکس ڈیجیز ہے اب ڈسپرین کھاؤ ٹھیک ہو جائے اب پرابلم کیا ہے آپ نے کہا کہ بچے نے ڈگری لی اور بچہ جب مارکیٹ میں گیا پریکٹیکل لائف میں گیا تو ڈگری is not relevant and person feels کہ یہ تو میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے میں نے چار لاکھ روپیہ ڈگری پہ خرچا تو اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایڈوکیشنل انسیٹوشن کو reform کرنا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں جب دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے مارکیٹ بدل رہی ہے ٹکنالوجی بدل رہی ہے ٹکنالوجی بدل رہی ہے ٹکنالوجی آئے دن نئے روز کوئی نہ کوئی نئی چیز اندھائی ہوئی way of doing things بدل رہا ہے ٹھیک ہے نا جی اور اب آبال ایک global society مرج ہوئی ہے میں بہت دفعہ کہتا ہوں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اب کوئی ایک ملک ایک ریاست ایک شہر isolated نہیں رہ سکتا یہ global society ہے جب میں global society اور global challenges کی بات کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بندے نے امریکہ اس پہ لیا یا چائنا چلے جانا ہے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں ٹکنالوجی سے آپ global connectivity میں involved ہے ٹھیک ہے global connectivity ہے یہ ضرور بن گئی ہے نا وقت کی تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے educational institution کو جو changing realities ہیں fast changing global and national realities ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو align کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کہ اگر ہم ان کے computer کی تعلیم دے رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم اپنا نساب نائنٹیز کا اسے ہی رٹواتے جائیں اسی language کو follow کر رہے ہیں اگر mathematics جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو simple arithmetic جو شاید 19th century میں دیتے اب یہ mix ہو گئی ہیں چیزیں دیکھیں اب arithmetic and computing and technology and information technology programming merge ہو گئی ہیں ساں this is age of interdisciplinary knowledge promotion and acquisition of interdisciplinary knowledge اب ایک simple mathematical skills لے کے اگر کوئی بندہ مارکیٹ میں جائے گا تو کیا اسے کوئی منشی کی طرح اسے کسی نے حساب کتاب لینا ہے بینک میں جائے گا وہ کہے گا یہ تمہیں پروگرامنگ اپریٹ کرنی آتی ہے یہ الگیبرای ڈیفرنسییشن کہاں کہاں ہے مائی یہ اصل بات یہ نا کہ معاشرہ کسی فرد سے پرابلم سالونگ کی توقع رکھتا ہے یہ بات سمجھے آپ دیکھیں نا بعد وہی جو آپ نے آغاز جو مسال کے طور پر آپ کس چیز میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ٹیکسٹائل مل میں آفیس ان چارج ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف ان کی حاضر لگانی ہے آپ کو فائلوں میں لگانا ہے آپ کو IT کے نیسیسری سکیلز آنے چاہیے آپ کو ٹیکسٹ ڈیولپمنٹ لیٹر رائٹنگ communication both national and international مشہ کا فیصلہ باد میں بیٹھا ہوا ہے لیکن client تو global ہے نا اب global communication جو ہے یہ different local communication اس کی آپ کو sensitivity آنے چاہیے پھر ایک اور بات ہے کہ آپ کو fundamental ethics آنے چاہیے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ بہت اچھے professional ہیں بہت ہی اچھے اگر آپ میں ایتھیکل ویلیوز نہیں ہے آپ کسی سے کمیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کل نو بجے میٹ کریں گے نو بجے آپ آتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ایک promise کرتے ہیں آپ اس promise کو fulfill ہی نہیں کرتے ہیں آپ میں کوئی کمیٹ میٹ میٹ ہی نہیں ہے آپ کی کوئی پرسنیلیٹی کی پریڈکٹی بیٹی 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 نہیں ہے تو پھر آپ کا اچھا ڈاکٹر ہو نا کمپیٹنٹ وکیل ہو نا کمپیٹنٹ وکیل ہو نا کمپیٹنٹ ہاں ڈگرییاں ہو یا نا ہو why we are fixed with degrees مثال کے طور پر ایک بہت اچھا وکیل ہے بہت اچھا accountant ہے اس کی بڑی ویلیڈ ڈگری ہے ساری چیزیں ہیں اتھیکل کنڈکٹ نہیں ہے اس کا وہ کسی کام کی نہیں ہے کسی کام کی نہیں ہے practically work چلتا ہی اتھیکل پہ ہے اتھیکل پہ ہے نا آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ مارکیٹ میں کوئی ڈیل کرتے ہیں کوئی کونٹریکٹ کرتے ہیں تو کونٹریکٹ کو implement کرنا is the most important thing لیکن آپ کوئی بھی service procure کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے وکیل ہے accountant ہے architect ہے تو آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو deliverables ہوں گے میری اس money کے ifs یہ time پہ اور technically ٹھیک ہوں گے اگر وہ deliverables ہی نہیں ہے میری پاس سمجھے تو کوئی بھی profession آپ لے لیں اس میں certain ethical standards ان کو ہم meet کرتے ہیں اس لئے جو آپ نے بات کی نا degree کی کہ degree yes کچھ سرکاری ملازمت کے لئے ملازمت کے لئے technically degree کی ضرورت ہوتی ہے لیکن formality کا word استعمال کرتے ہیں just for sake of formality لیکن اگر آپ کسی market میں کوئی business کر رہے ہیں تو پھر آپ کی MBA کی degree نہیں دیکھنی انہوں نے conduct دیکھنا ہے آپ کی competence دیکھنی آپ کی ability to deliver دیکھنی اور آپ کی reputation تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں degree کی بجائے اگر وہ اپنی competency یا ethically چیزوں کو زیادہ اچھا کر رہے ہیں اپنی for example ایک چار سال کی degree ہے نہیں ایک منٹ یہاں میں روکتا ہوں یہ کوئی zero sum game نہیں ہے degree is redundant ethics are better ایسی بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ degree تو ایک certification ہے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے یہ تو آپ کو آگے جانے کے لیے ضروری ہے لیکن جو اس کے ساتھ لوازمات ہے مثال کے طور پر ایک جو practical person ہے he or she must have a very strong personality to face the challenges to face the innovations کہ آپ کے اپنے profession میں آپ کے کاروبار میں آپ کے دنیا کے معاملات میں ہر روز innovations آ رہی ہیں ہر روز نئے challenges تو آپ کی personality میں اور آپ کی professional socialization میں کتنی strength اور resilience ہے کہ آپ ان challenges کو face کر سکتے ہیں اگر آپ لکیر کے فقیر رہے تو system آپ کو redundant کر دیں اب آپ دیکھیں جیسے ابھی بہت سے developing countries میں ہو رہا ہے بہت سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری food ki industries پہ international chain نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے music پہ دوسرے cultures نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے art پہ ہمارے architecture پہ anything issue یہ ہے کہ it's age of global competition اگر آپ کو برگر بنانا نہیں آتا یا اگر آپ کو پیزہ بنانا نہیں آتا تو global forces آپ کو out کر دیں گے آپ کی ضرورت نہیں ہیں بلکل they are there اور آپ کو میں خانے ٹائم بھی نہیں دیں گی اتنا وقت ہی نہیں دیکھیں کمپیٹیشن اور مسابقت کوئی سپیر نہیں کرتا کیوں آپ کو ٹائم دے؟ this world is designed for competition بلکل سر سر اسی کے ساتھ ایک بار سر literally بہت مزا رہا ہے اور یہ motivation بھی ان نوجوانوں کے لئے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں it's a hard talk لیکن سر یہ hard talk تو ہے لیکن یہ واقعی سننے والی talk ہے اور یہ ضروری ہے کیونکہ آج کل specially نوجوانوں کا اس طرف روجان زیادہ ہوتا جا رہا ہے اچھا سر اپنی آپ نے بڑی زبرست بات کی ہے ٹھیکلی بھی آپ نے بتایا اور ڈگری کے حوالے سے بھی بتایا جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں professionally ہم work کر رہے ہوتے ہیں for example I am an IT engineer اور میں ایٹی کی ڈگری کی اوپر میں نے ڈگری لی اور اس کے بعد میں فیلڈ میں آیا اور فیلڈ میں آکے میں نے software developing شروع کر دی مجھے پتہ چلا کہ یہ تو میرا passion ہی نہیں تھا میرا passion تھا کہ میں anchoring کروں ٹھیک ہے اور اچانک سے میرا mind change ہوا میں نے اپنی فیلڈ کو skip کیا اور میں اس طرف آ گیا اب میرے پاس ڈگری نہیں تھی اسیس کی لیکن میں اس کو carry کر جاتا ہوں آگے جا کے اب میں ادھر سے بھی ناکامی کی طرف چلا گیا وہ جو ایک میرا عرصہ تھا پیچھے سے پانس سات سال کا جو experience تھا وہ سارا بلکل وہ کہتے ہیں ڈسٹ بین میں ریسائیکل بین میں چلا گیا اور میں اس طرف آ گیا تو یہ بڑا complex scene ہوتا ہے کہ students کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ passion اور profession میں کیا فرق ہے سنیں میں بالکل agree نہیں کرتا آپ کے الفاظ سے کہ میرے چار سال جو ہے waste ہو گئے اور میں ناکام ہو گیا ایسے نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ body of knowledge ایک ہے یا ہم نے ویسے divisions create ملازمتوں کے لئے اگر آپ software engineer ہیں تو یہ ایک engineering competence ہے اگر آپ doctor ہیں اگر آپ engineer ہیں تو آپ نے ایک body of knowledge acquire کیا ہے آپ نے ایک انویسمنٹ کیا ہے بات سمجھیں اس body of knowledge پہ آپ build کرتے ہیں میری آباز ایٹی پروفیشنل ہیں اور آپ انکرنگ کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایٹی کا experience zero ہو گیا بیکار ہو گیا اور میں نے zero سے شروع کیا آپ کا کیا خیال ہے ایٹی آپ کو sources of information and knowledge سے access نہیں دیتا اور کیا انکرنگ بغیر علم کے ہوتی ہے یہ اپروچ ہی ٹھیک نہیں مثال کے طور پر کوئی بھی profession کسی نے لیٹریچر میں کیا ہے دنیا میں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لیٹریچر کا اکیلا کوئی دپارٹمنٹ نہیں ہے دیکھیں نا لیٹریچر کیا کرتا ہے آپ کو ارٹسٹک ایکٹیوٹیز دیتا ہے میں دیکھ رہا تھا میں جرمن کی یا بہت سی یونیورسٹیاں وہ کہتے ہیں department of literature and visual arts and film making آدھے پروگرام کے start میں بات کی کہ لنکنگ ہر چیزیں مثال کے طور پر آپ نے لیٹریچر صرف اس لیے پڑھانا ہے کہ وہ بڑے لمبے لمبے وال رہ کے صرف شائری کرے گا اور مشاعروں میں جائے گا this is not the role اس میں آپ کیا کر رہے ہیں artistic creativity generate وہ basically ایک best communicator کلچر 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 کی لیے تھی اب مسئلہ یہ ہے میں نے گھر بنانے شروع کر دی ہیں یہ مستری کا کام نہیں ہے مستری کو نہیں پتا جو آپ نے پڑھیں کنسٹرکشن بھی ایک ملٹی کام ہے میرے آپ سمجھ رہے ہیں اس میں شاید cost effectiveness کی آپ کو ضرورت پڑھتی ہے اکاؤنٹنگ کی بھی ضرورت پڑھتی ہے market trends میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بات جو ہم نے students کو بتانی ہے کہ وہ علم کی کوئی بھی برانچ اس میں specialize کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ڈارک ٹنل میں چلے گئے ہیں اس ہی میں رہ سکتے ہیں میں نے بہت سے اچھے وکیل دیکھے ہیں they are very good politician تو ان کو کام آ رہا ہے جی they are very good writer they are very good businessman they are very good civil society activists تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ اصل میں یہ چیزیں emerge اس لئے ہوتی ہیں کہ ہم disciplinary اعتبار سے بچوں میں ایک بڑا tunnel vision کرتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں اس وقت دنیا کی top universities میں interdisciplinary اور multidisciplinary approaches مثال کے طور پہ اگر آپ medicine کر رہے ہیں america کے بہت سے schools میں تو وہ آپ سے research question بھی پوچھتے ہیں کیونکہ آپ کا subject کون ہے انسان ہے انسان ایک culture میں رہتا ہے اس کی ایک psychology ہے تو آپ ڈاکٹر صرف اس لئے نہیں بنے کہ آپ نشتر لے چاکو لے اس کا سینہ کٹ دینا دیکھیں یہ ہمارے جو knowledge production systems ہیں اور بہت ہے سو میری issues چلے جاتے ہیں چھوڑ کے ملک اس پہ آپ کرنا چاہیں گے دیکھیں میں یہ brain drain کو subscribe نہیں کرتا یہ global society خوش ہونا چاہیے آپ کا employer is scattered across the globe اس کو ملک اس وقت major source of revenue state of Pakistan کا کیا ہے اور جب پاکستانی کوئی کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو اس کی پاکستانییت بلکل نہیں ہوتی سیر ایسی ہے جو انٹرنیشنل ڈیپلومیٹک پریسٹیج ہے وہ آپ کی educated population سے ہوتی ہے whether they are sitting in their own native cities or in some other capital اچھے مل رہی ہے تو آپ avail کریں جہاں بھی مل رہی ہے جہاں بھی مل رہی ہے علم کے لئے آپ کو جہاں بھی جانا پڑتا ہے جہاں بھی جانا پڑتا ہے بالکل ٹھیک ہے اچھے روزگار کے لئے آپ جہاں بھی جاتے ہیں it's a positive contribution to the society یہ کسی حکیم نے بتایا کہ آپ اپنے ملک کو بھور جائیں آپ اپنی فیملی اور میں آپ کو بتاؤں ملینز فیملیز پاکستان جن کے بیٹے جن کے بھائی باہر ملکوں میں ہیں اور وہ فیملیز کو ریمیٹنسز بیجتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اس پر آپ کوئی سوشلوجیکل سٹڈی کروا کے دیکھ لیں لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے جیسے دیکھے نا human resource quality of human resource یہ بڑا matter کرتا ہے ہم نے یہ جو بھیجتے ہیں middle east میں semi-literate مزدور یہ نہ تو اچھی ریمیٹنسز بھیج سکتے ہیں اور نہ یہ country کی prestige میں اضافہ کرتے ہیں ملکل یہ تو sometime تو بڑی وہ وہ miserable situation میں کام کرتے ہیں اور جس طرح جاتے نہیں ہیں یہ کسی طرح سے illegal ways جاتے ہیں تو ہمیں یہ illegal way میں اس لئے جاتے ہیں کہ ہم نے ان کی human development ان کی capacity building کے لئے کام نہیں کیا ایک نوجوان کو international labor market کے لئے تیار کرنا کو بہت کوئی rocket science نہیں ہے اس کو certain competencies دینا ہے اس کو certain صلاحیتیں دینا ہے skill set دینا ہے global orientation دینا ہے کہ وہ کسی دوسرے بھئی ہر بندہ software engineer تو نہیں بن جاتا کسی نے جو ہے وہ tractor بھی چلانا ہے کسی نے excavator بھی چلانا ہے کسی نے road پہ بھی کام کرنا ہے لیکن ان کاموں کے لئے بھی certain norms certain responsibilities اور certain competencies کی ضرورت ہے تو ہماری universities کو چاہیے ان skill sets پہ بھی توجہ دیں کام بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہمارے ہمارے ہاں ہوتا ہے اگر ایلو نے کہا ہے کہ ڈیسینٹ working environment اپنے ملک میں بھی دینا ہے اپنی labor کو اور دوسرے ملکوں میں بھی insure کرنا ہے کہ ان کو ڈیسینٹ working conditions ملیں لیکن یہ ڈیسینٹ working condition اسی وقت ملیں گی جب ہماری labor is competent enough to compete at international بالکل آپ نے بات کی ہے یہاں پہ چھوٹی سی بات ایڈون کرنا چاہوں گا کہ ہوتا ہی ہے کہ ہم نے ڈگری حاصل گئی ہے اسی سے relevant short courses کا آغاز کر دیا جاتا ہے کسی university میں یا کسی college کے اندر ان چیزوں کا کیوں نہیں کیا جاتا جس کی ابھی آپ نے بات کیا کہ جو ہماری labor ہے اس کے لئے special short courses کوئی ایسی education ethically ہونی چاہیئے کہ اگر آپ نے روڈ پہ ہائی جس سے ہم ڈیوی کہتے ہیں ٹریک چلانا ہے تو اس کے لئے کون کون سی آپ کے پاس ایسے tricks ہونے چاہئے کسی سے آپ نے اس کو چلانا ہے کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا آپ کے پاس traffic rules کون سے ہونے چاہئے یہ سب سے important چیزوں کی وہ بھی تو باہر کے پاس جاگے serve کرتے ہیں ہمارے کئی جو ہے جسے کہتے ہیں average educated لوگ جاتے ہیں European countries یا دوسرے Japan میں Australia میں اب problem کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو skills دے دیا welding کا بہت اچھا skills دے دیا mechanical engineering کے بہت اچھا skills دے دیا لیکن ان کو اس society کی جو legal structure ہے insurance system ہے اسے ہم نے اگا نہیں کیا اب problem کیا ہے آپ نے کتنی مہنگی insurance خریدی ہوئی ہے لیکن اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے belt نہیں باندھا ہوا اور accident ہو گیا یا آپ injure ہو گئے تو وہ insurance آپ کو cover نہیں کرے گی ٹھیک ہے اور آپ لاکھوں یوروں کے جو ہے نا نادہندہ ہو جائیں گے علاج کے درمی یا liability insurance آپ کی نہیں ہے اب یہ چھوٹی سی چیز ہے belt باندھنے میں کیا لگتا ہے لیکن یہ ہمارا culture اسے سکھاتا نہیں ہے نہیں سکھاتا ایسا ہی ہے کہ اگر آپ جاپان جائیں گے جرمنی جائیں گے امریکہ جائیں گے بیلٹ باندھنا ایک fundamental security معیر ہے جس کے اگر نہ باندھنے کے horrible consequences ہیں وہی لوگ جو یہاں پہ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے وہاں جاتے ہوئے سب کرنے پڑتے ہیں لیکن سمٹائنز وہ اپنے کلچر کو فالو کرتے ہوئے یہ نہیں کرتے they put themselves in trouble ضروری نہیں سمجھتے جی جی اب اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ motorcycle ڈرائیو کر رہے ہیں motorcycle پہ جا رہے ہیں اور جو helmet helmet وہ جولی میں رکھا ہوا ہے سار پہ نہیں رکھا ہوا ہاں پاس سروں موجود ہے نٹکا ہوا ہے نٹکا ہوا ہے کہ پولیس والا آئے گا تو ہاں میں ڈال دوں گا وہ دو سنگل پہ کھڑا ہے فٹا فٹا ہے وہ تمہاری تمہاری سکل کی سیفٹی کے لئے تمہاری جان کو بچانے کے لئے اب اب دیکھیں یہ جو سکلز ہیں یہ جو orientation یہ تو technical سکل سے بھی زیادہ اہم کیونکہ اس سے آپ کی جان خطرے میں بلکل ایسے اس سے آپ کی life terminate ہو سکتی ہے belt باندھنا ہے risky driving نہیں کرنی helmet پہننا ہے fuel cocare سے use کرنا ہے دوسرے security میں یہ کہنا چاہتا ہوں موبائل use اب یہ جو sophisticated countries post industrialized societies جب آپ وہاں یہ چیزیں ان کی care نہیں کرتے تو society آپ کو penalize کرتی ہے اور پھر آپ اس social system سے disintegrate ہو کے واپس آجاتے ہیں اور پھر آپ بہانہ لگاتے ہیں کہ میں جو ہے اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا ہے یاد آرہی تھی یاد دارالکفر میں نہیں رہنا چاہتا ہے اس نے بات اور ہوتی ہے ہم دیکھیں ہمارا religion بھی کہتا ہے آپ جس ملک میں جائیں اس کے قانون کا احترام کیوں کہیں اگر آپ اس کے قانون کا احترام نہیں کریں ان کی کلچرل ویلیوز کی رسپیکٹ کریں یس جن کلچرل ویلیوز سے آپ اگری نہیں کرتے ان کو فالو کرنا ضرور ہی نہیں ہے لیکن کسی کے کلچر کو ہیومیلیٹ کرنے کا بھی آپ کو حق کریں آپ کا رائیٹ نہیں ہے یہ ساری وہ باتیں میں سمجھتا ہوں جو ہماری یوت کے لیے ایک بڑا comprehensive اسے میں کہتا ہوں گلوبل پیکج برکل ایون ایف آپ کسی گاؤں میں بھی رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایون آپ اپنے ملک میں ہی رہ رہے ہیں کسی جگہ ٹریبل کر رہے ہیں تو جو ایک گلوبل سینسیٹیوٹیز ہیں وہ ہماری پبلک کے لیے بڑی ضروری ہے سار یقین کیجئے اس کے لیے تو ہم پورا دن بھی اگر ہم بات کرتے رہے ہیں تو کم ہے آخر میں ایک کوئی مشورہ کوئی ایسا پیغام نوجوان کے لیے اس کے بعد پھر ہم انج کو ہوا ہے دیکھیں سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ نوجوانوں کی فریدم کا احترام کریں ٹھیک ہے we should trust in their abilities ان کو spoon feeding کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہم assist کر سکتے تھوڑا trust بھی تو کر سکتے ہیں بہت زیادہ بزرگانہ نصیحتیں کرنے پہ میں زیادہ believe نہیں کرتا صحیح let let allow our youth to make their own experience اور ان کو اپنے experiences سیکھنے دیں وہ ایک autonomous individual ہے ان کے سیاسی نظریات ان کے سماجی نظریات ان کا life کی طرف جو attitude word view ہے systematic طریقے سے ان کو ان میں optimism create اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ناکامی پہ اور ان کو depress کرنے کی کوشش کریں ان کو help کریں ان کو guide کریں اور ان کو انکرہ چکے بہت شکریہ سر یہ ہمارے لئے بڑے honor کی بات ہے کہ سر آئے اور آکر انہوں نے بڑی مفید باتیں کی ہیں اور ہم نے بہت کو سیکھا ہے سر سے بہت شکریہ thank you so much ان سے گئے ہم نے بہت سیکھا لرن کیا ان سے کہ کس طرح سے آپ نے زندگی کے آگے بڑھنا ہے آگے کیسے بڑھنا ہے parents کا کیا رول ہے society کا کیا رول ہے اداروں کا کیا رول ہے اسادسا کا کیا رول ہے یہ ساری combine package آج ہم نے کوشش کی کہ ساری باتیں آپ سے کھی جائیں تو بڑا اچھا لگا سر سے بات کر کے